اعوذ باللہ سمیل علیم من شیطام راجیم بسم اللہ رحمان راہیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب فنیم رب ربی ونیم الخسب خسب تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اصلاة واسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واسخاوکہ یا سیدی یا نبی اللہ اصلاة واسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمنسلین وعلا آلک واسخابکہ یا سیدی یا راہید الاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وسلم حسنی آپ روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدبن میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر کام میں ہر میدان میں ترقی و کامرانی عطا فرمائے آمین ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں امتحان میں کامیابی کا بہت ہی خاص اور محتصر وظیفہ جس کو ناظرین کرنے سے انشاءاللہ آپ کو پیپر یاد بھی رہے گا آپ اسے ٹھیک سے دے بھی پائیں گے یعنی پیپر حل کر پائیں گے پرچہ حل کر پائیں گے اور ناظرین امتحان میں با فضل خدا سو پرسن کامیابی ہوگی نماز پنجگانہ ضروری ہے درود پاک چلتے پیتے پڑھتے رہیں ساتھ کے وظیفہ بھی کریں کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ناظرین کیونکہ ناظرین دنیا دارال امتحان ہے ہر کوئی کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے زندگی ناظرین مختلف امتحانوں میں بٹی ہے جس میں ہر کوئی اپنی بساط اور مہن سے ازماؤ کر نکلنے میں لگا ہوا ہے یعنی تب و دور کا رہا ہے لیکن ناظرین ایک امتحان وہ ہے جو تعلیمی اداروں میں ہر سطح کے طلبہ سے لیا جاتا ہے جس سے کوئی باچ نہیں سکتا فیض بانہ یہ امتحان بہت زیادہ مشکل بان چکا ہے امتحان کے لئے ناظرین اکیڈمیوں میں جایا جاتا ہے گھروں میں ٹویشن پڑھائی جاتی ہے لیکن پھر بھی ناظرین امتحان کا دار اتنا بھار جاتا ہے کہ یہ بات صرف کسی مہنتی طالب علم سے ہی پوچھے تو وہ ہی بتائے گا امتحان میں ناظرین کئی طلبہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں وہ لائک فائک بھی ہوتے ہیں لیکن ناظرین امتحان دیتے ہوئے کنفیوس ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی بدنصیبی کہ وہ اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے اس موقع پر ناظرین کئی طلبہ دین کی جانب راغب ہو جاتے ہیں اور نماز و عبادت و وظائف میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہیں تو ناظرین یہ بھی کس قدر خوبصورت بات ہے مقصد دوست اخباب کو کہتا ہوں جو جب پیبروں کے دن آتے ہیں یا انہیں کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو ان دنوں میں پھر وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں فیسے تو ہمیں نماز پڑھنی ہی چاہیے لیکن ناظرین دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ جب امتحان آتے ہیں تو طلبہ حضرات مسجد کو روح کرتے ہیں جب کسی کو مسئبت پہنچتی ہے تو وہ مسجد آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہم نے آگے جانا ہے اور ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے بے شک وہ ہی عطا کرنے والا ہے تو یہی آس اور امید لے کر طلبہ حضرات ان دنوں پھر مسجد کا روح کرتے ہیں ایسے ناظرین تمام طلبہ جو دعاوں پر یقین رکھتے ہیں جو وہ اپنی محنت کے بعد اس وظیفے پر عمل کریں انشاءاللہ ان کی کامیابی ان کی توقع کے مطابق ہوگی وہ ناظرین غیبی مدد حاصل ہوگی کیونکہ ناظرین جو ہم وضائف کرتے ہیں ان میں یقیناً غیبی مدد ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے تو ناظرین امتحان میں کامیابی کے لئے تو سوتے وقت یعنی ناظرین سونے سے پہلے دو سو مرتبہ یا علیمو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے یا علیمو یا علیمو پڑھنا ہے دو سو مرتبہ اول آخر درودِ ابراہیمی شریف درمیان میں دو سو مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی شریف ناظرین اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور روڑوں کے گڑ گڑا کریں یعنی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعا کریں پھر ناظرین صبح جب پرچہ شروع کرنے سے پہلے یعنی ناظرین جب سٹوڈنٹ پیٹ جاتا ہے کمرہ انتحان میں تو تقریباً پانچ سات منٹ بعد پرچہ آتا ہے تو اس سے پہلے گیارہ مرتبہ یہ جو دعا سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ درودِ رکھ بیج میں ناظرین بسم اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے او ناظرین پر اپنے اپدام کر دینی ہے یعنی ایسے کر دینا ہے اپنے اپدام کر دینی ہے انشاءاللہ ناظرین امتحان میں کامیابی ہوگی پرچہ ایسا ہوگا کہ جو بچے کو سٹوڈنٹ کو یاد ہوگا او ناظرین انشاءاللہ کے ابھی مدد سے ضرور کامیابی کا بنانی ملے گی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں فضیلت اور اہمیت ہے براکات ہیں تو آپ تمامی اخباب اس کلام پاک پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کریں جن جن کو بھی ضرورت ہے جن سٹوڈنٹ کو ضرورت ہے وہ کریں انشاءاللہ سو پرسن کامیابی ملے گی اور آپ پاس ہو جائیں گے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے نماز پنجگانہ ضرور کریں یہ پانچ منٹ کا وظیفہ جا علیم کریں اور صبح پرچے سے پہلے یہ جو دعا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ عرم مرتبہ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چمے گی اور ضرور آپ ایکزیمز میں اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو جائیں گے ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا جب بھی دعا کریں ایسے ہی وظائفہ ہم آپ کے لئے امدہ اور بہترین لے کر آتے رہتے ہیں تاکہ آپ انہیں سنتے رہیں آپ انہیں کرتے رہیں اور ناظرین دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے رہیں اس لئے ہمیں ہماری دین کو بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی امدہ وظائف ملتے رہیں ملتے ہیں ایک نئے کلپ کے ساتھ ایک نئے حاصل عمل کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ رکھا